بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہی وعطرتہ بیادی کلی معلوم اللکہ اسلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلبات ہم نے یہ سری شروع کی ہے علامہ اقبال کے اشار کی اس سے پہلے دو ویڈیو آ چکی ہیں علف مادہ اور علف سے سٹارٹ ہونے والے علامہ اقبال کے اشار کے حوالے سے آج کے اس لیکچر میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بے سے علامہ اقبال کے جو اشار سٹارٹ ہوتے ہیں چند اشار آپ کو سنانے جا رہے ہیں سنیے گا انشاء اللہ آپ بہت محضوظ ہوں گے جی پہلا شیئر ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے ہے قوی بازو تیرا توحید کی قوت سے ہے قوی اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علامہ اقبال مرد مومن سے کہہ رہے ہیں کہ بازو جو تیرا ہے وہ توحید کی قوت سے قوی ہے توحید اللہ کو ایک ماننا اللہ کے سوا کسی کو محبوب نہ بنانا اللہ کے سوا کسی کو محبوب نہ بنانا محبوب سے مراد بندگی کسی اور کی نہیں کی جانی صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے تو صرف اللہ کو اپنا محبود سمجھتے ہیں اللہ کو اپنا محبود سمجھتے ہیں عبادت کے لائق سمجھتے ہیں تو تو زندگی میں ضرور سرخرو ہوگا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا وطن ہے تو مسلمان ہے دن اسلام کو ماننے والا ہے اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والا شخص ہے تیرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں تو مصطفی ہے تیز زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطابق گزر رہی ہے اس لئے تو دلیر ہے اس طرح ایک دعائی شیر ہے بے سے شروع ہونے والا اقبال کا آپ فرماتے ہیں بے لوس محبت ہو بے باق صداقت ہو سینوں میں اجالہ کر دل صورت مینہ دے اقبال کی اشاری حقیقت پر مبنی ہے اور ایک ہمیں صحیح رستہ جو ہے وہ تیین کرنے کی جانب گمزن کرتی ہے زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے کہ ایسے طریقے سے زندگی گزارنے چاہیے آپ فرماتے ہیں بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی ظاہر ہے کہ انجام گلستان کا ہے آغاز آپ کو اس ٹوئنٹ کے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال آشک رسول تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ کو ٹوٹ ٹوٹ کے محبت تھی ٹوٹ ٹوٹ کے پیار تھا اور کسی نے اقبال صاحب سے پوچھا کہ آپ ہر جگہ کمیاب ہوئے ہیں سیاست میں بھی کمیاب ہیں وقالت میں بھی کمیاب ہیں درس و تدریس کے شعبے میں بھی آپ سے سیکھوٹ ٹیچر نہیں ہے شاعری میں آپ کا کوئی سانی نہیں ہے حتیٰ کہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی آپ نے قدم رکھا ہے آپ سرخروہ ہی نہیں بلکہ عروض پہ پہنچے ہیں تو کمیابی کا کیا راز ہے تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ کمیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے سوہ کروڑ مرتبہ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ پڑھا ہے درود اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سواد پروڑ کم سے کم آپ نے فرمایا کہ میں نے پڑھا یہ میری کمیابی کا راز ہے اور جہاں بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آئے آپ کی شعرے میں تو وہاں پہ درود شریف لکھا ہوا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اوپر سواد ضرور ہوگا درود شریف ضرور پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی کمیابی قراز ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی کمیاب نہیں ہو سکتے آپ فرماتے ہیں بے سے سٹارٹ ہو رہا ہے شہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یہاں پہ ہمیں محسوس ہوتی ہے شہر میں ملازح فرمائیں بے تاب ہو رہا ہوں فراک رسول میں بے تاب ہو رہا ہوں فراک رسول میں ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام دوبارہ سن لیں بیتاب ہو رہا ہوں فراک رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام ایک لمحہ بھی زندگی اگر الگ ہے نبی پاسم کی محبت سے تو وہ زندگی مجھ پہ حرام ہے زندگی کے حوالے سے ایک بال فرماتے ہیں برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی اس طرح ایک بال فرماتے ہیں بطانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا بطانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی اور ملت کا آپ کو میں نے بتایا کہ ملت کی منیاد کلمہ ہے ملت میں جغرافیہ نہیں دیکھا جاتا رنگ نہیں دیکھا جاتا نسل نہیں دیکھی جاتی زبان نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس میں صرف و صرف کلمہ دیکھا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی کو ایک مانتا ہے اور ختم نبوت پہ جس کا ایمان ہے وہ ملت میں شامل ہے کہ نبی پاک اللہ کے آخر رسول نبی ہیں آپ کے بعد دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ ہمارا ملی بھائی ہے جس کا ایمان اور عقید ہے چاہئے اس کا تعلق کسی بھی شہر سے ہو کسی بھی رنگ سے ہو کسی بھی نسل سے ہو کسی بھی زبان سے ہو وہ ہمارا ملی بھائی ہے ہمیں چاہئے کہ یہ رنگ توڑ دیں اور ملت میں گم ہو جائیں بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی اقبال فرماتے ہیں براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہوس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں مشہور شہر بیر سے اقبال کا بے خطر کود پڑا آتشے نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی عقل کی منزل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں عشق کی پہلی پوڑی شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ عشق تھا عزت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ بے خطر کود پڑے تھے اور وہ آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی ٹھیک ہے وہ جو نار تھی وہ پھول بن گئی تھنڈی ہو گی بہت خوبصورت شعر ہے لہجے کا شعر ہے یہ اقبال کا سنیں گے لطفہ ہے گا آپ کو بے سے سٹارٹ ہونے والا باغِ بہشت سے مجھے حکمِ سفر دیا تھا کیوں باغِ بہشت سے مجھے حکمِ سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میں خانے اقبال فرماتے ہیں بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میں خانے یہاں ساکھی نہیں پیدا وہاں بے زوک ہے سہبہ اقبال بڑا اچھا شعر فرماتے ہیں یہاں پہ بے حضوری ہے تیری موت کا راز بے حضوری ہے تیری موت کا راز زندہ ہو توں تو بے حضور نہیں بے حضوری سے مراد بے عدبی ٹھیک ہے عدب والا ہی محبت والا ہوتا ہے عدب پہلا تک محبت کے تکازوں میں اگر عدب نہیں ہے تو محبت بھی نہیں ہو سکتی اقبال فرماتا ہے بوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی بوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے دنیا کے جو بوت ہیں چاہے وہ بوت مجسمے کی شکل میں ہو چاہے وہ بوت شخص کی شکل میں ہو ان سے توں امیدیں کر رہے ہیں دنیاوی سفارشوں سے توں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں لیکن اللہ کی ذات پر طرح یقین نہیں ہے تو اقبال فرماتا ہے اور کیا کافری ہے کہ اللہ کی ذات پر طرح یقین نہیں ہے دعا کی طرف نہیں آتا عبادت کی طرف نہیں آتا اللہ سے مانگتا نہیں ہے وہ دنیاوی سارے تلاش کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے دنیاوی سارے تلاش کرنے کا بہت خوبصورت شعر اقبال کبھی میں سنانے جا رہا ہوں بے سے سنیں کہ لطفہ آئے گا آپ کو بے موجزہ دنیا میں ابرتی نہیں قومیں بے موجزہ دنیا میں ابرتی نہیں قومیں جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا بے دار ہوں دل جس کی فغان سہری سے بے دار ہوں دل جس کی فغان سہری سے اس قوم میں مدد سے وہ درویش ہے نایاب اس طرح لاست شیئر میں سنانے جا رہا ہوں اقبال کا یہ بے سے تو نہیں بے سے ہے سننے آپ بری بز میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں السلام علیکم میرا نام پرکان اور میں کراچی طالب رکھتا ہوں آج کو جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بے روزگاری ہمارے ملک کا ایک سنگین مسئلہ سب سے پہلے لفظ بے روزگاری کو سمجھنے ضروری ہے بے روزگاری مطلب یعنی لوگوں کے لیے ڈیوٹیز جوپس کا بہت لیمیٹیڈ ہونا ان سیمپل ورڈ ان ایمپلائیمنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ تب ہوتی ہے جب ملک کے اندر آبادی بھر جائے اور رسورسز کم ہو جائے یعنی آپ کے پاس لوگ زیادے ہیں اور جوپس کم ہیں تو وہ ڈریکٹلی ویروزگاری کرتی ہے اور میں اس بات سے متفق ہوں کہ پاکستان کے اندر بے روزگاری ہے مگر وہ اتنی سنگین نہیں ہے اور اس سے ہم بہت جل نکلنے والے اور نکل بھی رہے ہیں الحمدللہ بے روزگاری کی سب جو اہم وجوہات ہیں جو میں نے آپ اس سے پہلے بتا دی کہ پاپولیشن مگر آپ اس سے نکلنا کیسے ہے کیونکہ ہر چیز کا حل ہونا چاہیے ہمارے پاس تب ہی ہم اپنے مسئلے مسائل سے نکل پائیں گے بے روزگاری کا بہترین حل یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رسورسز جوپس کریئٹ کریں لوگوں کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایمپلائیمنٹ ملے اور دوسری بات کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میرٹ کے پرفیر کرنا چاہیے اپنے آپ کو ٹاپ میرٹ میں لائیں اور اپنی ایڈوکیشن اپنے ایکیڈوکس میں بہت فوکس رکھیں تاکہ آگے جا کے آپ کو بیروزگاری کا کوئی بھی مسئلہ پیش نہ آ رہے اور تیسری وجہ ہے وہ ہے اللیٹریسی اللیٹریسی کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگ بیروزگار ہیں اب ہم اپنی ملک کی پاپولیشن پر نظر دالیں تو ساتھ سے ستر فیصد لوگ ہمارے ایڈی کلیشن ڈیبینڈنٹ ہیں اور وہی لوگ میجورٹی آلموس اللیٹریٹ ہیں ان کی پراپر ایڈوکیشن نہیں ہے تو ہمیں کہہ جائیے ہمیں شروع سے ہی ان کو اچھی سے اچھی ایڈوکیشن دیں تاکہ وہ آگے جب نکلیں تو وہ اچھی جگہ پہ رہ سکیں اچھی جگہ بنا سکیں اور ان کے لئے کوئی ایمپلائیمنٹ کا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ کچھ اہم بجوہات ہیں بیروزگاری کی اور مجھے بہت جلد امید ہے کہ ہم ان چھیلوں پہ کام کر بھی رہے ہیں رہمانو salamہ اب ہم ان کا مفنیم ڈیوکرم اور آلی ہسن، استی کھنم جنب آدد آدھا دیار مجھے تو دیار مط SUBSCRIBE تیریٹرین دیار مقام تیریم آمانو تیریم آمانو پر اسکم گھر اقاوہ تیریم آمانو تیریم آمانو تیریم آمانو تیریم آمانو تیریم آمانو ومجھے تیریم tonight ودایت پر من کرتا رائعز پاکستان زیادہ متablقی کی ضجتیew vote جرہ ست butہ زیادہ که رڈیانی ڈرین لیکن ملحبتی بہتشانہ کی طاقت کی ضجتیب ساتھ ایسے سب کوئی سافر ایسادہ شکل ہوا ڈیسر ان لوگ رہنی زیادہ کوئی سافر دین کی ضجتیب ان لوگ رہنی میں جزب کی ضجتیب این ایسے بات سالتا ہے ایسے سب ملحبا پلس ای پارس ایسا ایسے سب نورم بھی ایسے اگرانا ہے the viesüter and the four울 last is lack of industries we have to see hope for solutions and how can we overcome this disaster I can suggest that both public and private sector should work together to solve the issue of unemployment fourừ موسیقی ، ہم شروع کہ ایسری درائی برای نفس شخص نالے پارے پارے جانبی برای بارتنیز موسیقی ، لنے پیش ، تومید اور موسیقی رو دائن ، موسیقی روز ، شروع ، لیکن باری نیز روز ، کس طریق چیز کنیز، کنیز اینکر یہیا سوید کرتی کنیز کی حلوانت تصوری من Цеی روز ، نظر واقع برای نظر حلوانت بایرگنی، موسیقی برای نظر حلوانت ، کنیز روز ، حیرت ضرور ہمارا 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 ہے کہ پاکستان کا وجود ہمارا وجود ہے خدمت ہماری عزت ہے اس کی خدمت ہمارا فرض ہے اور یہ فرض ہم تب ہی ادا کر سکتے ہیں جب اپنے بزرگوں اپنے باوجدات کی قائم کردہ اعلیٰ مسائلوں پر ہم عمل کریں جس طرح کہ ایک پیچر اپنے موجود تمام خزانہ علم اپنے شگردوں کو تقسیم کر دیتا ہے یعنی کہ وہ علم کا خزانہ صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتا اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے تاکہ دوسرے اسے سیکھیں اسے سمجھیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں کو فائدہ دیں بلکل اسی طرح ہمارے باوجدات نے حمت ہے جذبہ شہادت ہے خودداری اور بہت سیاسی عظیم مثالیں پاکستان کی اس شکل میں ہمیں وراست میں دے گئے یعنی انہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے میں اپنے جان تک قربان کر دی اور اس سے بھی گریز نہ کیا اس لئے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عظمت کے لئے ہم کام کریں نہ کہ اسے کمزور بنانے کی کوشش کریں اب یہ ہمارا وقت ہے کہ ہم کسی کے لئے مثال بنیں کیونکہ ہمارے باوجدات کل کے ماضی میں ہمارے لئے مثالیں تھے اور یہ اب ہمارا کام ہے کہ آنے والے کل میں اب ہم کسی کے لئے مثال بنیں اور اس ملک کی حفاظت عظمت کے لئے اگر ہمیں جان تک قربان کرنی پر ہے تو اس سے بھی گریز نہ کریں اور ہستے ہستے جامع شہادت پی جائیں جہاں تک پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے تو اس پر اگر میں کتنا بھی ٹائم یوز کروں تو وہ بھی کم پرے گا الفاظ ختم ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کی عظمت نہیں اس نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اور جو ہم نے اس کے لئے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے پاکستان نے صرف ہمیں رہنے کی جگہ نہیں دی بلکہ ہمیں ایک الگ پہچان دی ہمیں عزت دی ہمیں وہ جگہ دی جہاں ہم قدم جمع کر دشمن کا سامنا کر سکیں اس لئے یہ اب ہمارا فرض ہے کہ آنے والے کل میں ہم اس کی حفاظت کے لئے اپنی جان تک نچار کر دیں وہ بھی اقبال کا شعر ہے نا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر اور ہمیں بلکل اسی طرح اقبال کے شہینوں کی طرح اس کے تصور کردہ مومنوں کی طرح ہمیں ایک سچے مسلمان ایک سچے محبل وطن کی طرح اپنے ملک اور اس کی عظمت کے لئے کوشش کرنی چاہیے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کے لئے اور اس کی حفاظت کے لئے اگر چان بھی دینا پھرے گی تو دینے کے لئے تیار رہیں گے انشاءاللہ وارکم السلام الفاظ ختم ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کی عظمت نہیں اس نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اور جو ہم نے اس کے لئے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے پاکستان نے صرف ہمیں رہنے کی جگہ نہیں دی بلکہ ہمیں ایک الگ پہچان دی ہمیں عزت دی ہمیں وہ جگہ دی جہاں ہم قدم جمع کر دشمن کا سامنا کر سکیں اس لئے یہ اب ہمارا فرض ہے کہ آنے والے کل میں ہم اس کی حفاظت کے لئے اپنی جان تک نشاور کر دیں وہ بھی اقبال کا شعر ہے نا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر اور ہمیں بلکل اسی طرح اقبال کے شہنوں کی طرح اس کے تصور کردہ مومنوں کی طرح ہمیں ایک سچے مسلمان ایک سچے محبل وطن کی طرح اپنے ملک اور اس کی عظمت کے لئے کوشش کرنی چاہئے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کے لئے اور اس کی حفاظت کے لئے اگر چان بھی دینا پھرے گی تو دینے کے لئے تیار رہیں گے انشاءاللہ وآلیکم السلام